اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پنجاب انیسٹری میں ایم میس ایم فیل کے داخلے کب ہوں گے اشتہار کب آئے گا ٹیسٹ انٹریو کب ہوں گے ٹیسٹ اور انٹریو کیسا ہوتا ہے میرٹ کیسے بنتا ہے اور دیگر اس سے مطلب تمام چیزیں تو سب سے پہلے سوال ہے کہ ایم فیل اور ایم میس کے لیے عمر کی حد کیا ہے تو دوستو عمر کی حردیس کے لیے کوئی نہیں ہے آپ کی پچار سال عمر ہے تو بھی آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں دوسرا سوال ہے کہ کتنا سٹڈی گیپ جو ہے وہ پنجاب انیسٹری ایم میس ایم فیل کے لیے قبول کر لیتی ہے تو دوستو ایم میس اور ایم فیل کے لیے سٹڈی گیپ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا دات سال کا بھی سٹڈی گیپ ہو تو بھی آپ بغیر نمبر ڈیڈکٹ ہوئے آپ سیلیکٹ ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد ہے کہ کیا پنجاب انیسٹری میں گورنمنٹ ملازم ایم میس ایم فیل کر سکتا ہے جی ہاں گورنمنٹ ملازم بھی ایم میس ایم فیل کر سکتا ہے لیکن اپنے محکمہ سے آپ کو این نو سی لینا ضروری ہے اگلا ہے کہ سرکاری ٹیچر یا لیکچرر کو میرٹ میں کوئی فائدہ ہوتا ہے جی بالکل امیر دوار اگر سرکاری ٹیچر ہے یا لیکچرر ہے تو اس کو ہر سال کا جتنے سال کا ایکسپیرینس ہے اتنے نمبر ملیں گے زیادہ سے زیادہ پانچ نمبر ہیں اگر آپ کا پانچ سال کا ایکسپیرینس ہے آپ کو پانچ نمبر ملیں گے تین سال کے تین ملیں گے ایک سال کے تو ایک ملے گا اب ہے اکیڈمک ریکارڈ کیا تھرڈ وین والا ایم فیل ایم میس میں اپلائی کر سکتا ہے تو دوستو جس کی کوئی ایک بھی تھرڈ وین ہو میٹرک سے ایم اے تک یا میٹرک سے بی ایس تک میٹرک ایف اے بی اے ایم اے یا بی ایس میں کوئی بھی تھرڈ وین ہے وہ بندہ وہ امیر دوار کسی بھی صورت میں ایم فیل میں اپلائی نہیں کر سکتا پنجاب یونیورسٹری اس کے لیے اجازت نہیں دیتی تو اب ہے میرٹ فارمولا کہ ایم فیل کا میرٹ کیسے بنتا ہے تو دوستو اکیڈمک ریکارڈ میٹرک سے ایم اے تک کے چالیس نمبر ہوتے ہیں ٹیسٹ سبجیکٹیو اور ابجیکٹیو کے چالیس نمبر ہوتے ہیں انٹریو کے دس نمبر ہوتے ہیں اور ایکسپیرینس اور پیپر پبلش کے پانچ مارچ مارکس ہوتے ہیں تو دوستو اب ہم دیکھتے ہیں اکیڈمک مارکس جو کے چالیس ہوتے ہیں ان کی تقسیم تو دوستو دس نمبر میٹرک کے ہوتے ہیں دس نمبر ایف اے کے ہوتے ہیں دس نمبر بی اے کے ہوتے ہیں دس نمبر مے کے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نے بی ایس کی ہے تو پھر بیس نمبر ہوں گے بی ایس کے ٹوٹل چالیس مارکس ہوتے ہیں تو اگر آپ کے فورٹی فائی پرسنٹ ہیں کسی بھی ڈگری میں تو آپ کو دو نمبر ملیں گے ففٹی پرسنٹ ہیں تو چار ملیں گے ففٹی فائیو ہیں تو پانچ ملیں گے سکسٹی ہیں تو ساڑھے ساتھ ملیں گے سیونٹری ہیں تو ساڑھے آٹھ ملیں گے اگر اسی یا اس سے زیادہ ہیں تو پھر آپ کو دس نمبر پورے ملیں گے یہ میٹرک سے ایم اے تک یہی اس کا فارمولہ ہے تو اگر آپ نے بی ایس کیا ہے تو پھر آپ بی اے اور ایم اے کو اکٹھا بیس نمبر میں ڈیوائیڈ کر لیں گے تو دوستو اہم نوٹ یہ ہے کہ اکیڈمک کے ٹوٹل چالیس میں سے بیس نمبر لینا ضروری ہے اگر آپ کے بیس نمبر نہیں بن رہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے اب ہے ریٹن ٹیسٹ ریٹن ٹیسٹ چالیس نمبر کا ہوتا ہے اور اس کے چار پورچن ہوتے ہیں پہلا پورچن ہوتا ہے سبجیکٹ بیسٹ یہ ایم سی کیوز اور سبجیکٹیو ہوتا ہے دوسرا انگلیش ہوتا ہے یہ سارے ایم سی کیوز ہوتے ہیں تیس سام میت کا ہوتا ہے یہ بھی سارے ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور چوتھا جنرل ابیلٹی کا ہوتا ہے یہ بھی سارے ایم سی کیوز ہوتے ہیں تو آئے ہم دیکھتے ہیں سبجیکٹ ایم سی کیوز کیسے ہوتے ہیں دوستو جو حسم تلقہ مضمون سے مطلق ہوتا ہے اس میں مروضی اور انشائیہ دونوں قسم کے سوالات ہوتے ہیں تو جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں دوستو وہ عام طور پر چھے ہوتے ہیں تو چھے نمبر کے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ملٹیپل چائز میں سے ایک کوئیسن کو سیلیکٹ کرنا ہے آپ کو چار آپشنز دیے جائیں گے اور یہ مروضی سوال میٹرک ایف ایف ایسی بی ای بی ایسی ایم ایم ایسی جو آپ کا مطلقہ مضمون ہے وہاں سے لیے جاتے ہیں مطلب کہ ان کا کوئی ڈیفائنڈ سلیبس نہیں ہے جو بھی مضمون ہے آپ کا میٹرک سے آنورڈ وہ کہیں سے بھی کوئی بھی کرسکتا ہے تو اگر آپ مناسب تیاری کرنا چاہتے ہیں تو میٹرک سے ایم ایم ایسی تک جو ہے مطلقہ مضمون کو ایک دفعہ اچھی طرح پڑھ لیں پھر آپ ان کو اچھے طریقے سے حل کرسکیں گے تو دوستو اب ہے سبجیکٹ بیسٹ لانگ کوئیسٹن تو دوستو مطلقہ مضمون میں سے دو لانگ کوئیسٹن پوچھے جاتے ہیں جن میں سے آپ نے ایک حل کرنا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو ایک کی چائس ہوگی تو دوستو سوشل سائنسز میں یہ سوال بیس نمبر کا ہوتا ہے اور یہ کوئی زیادہ پچیدہ سوال نہیں ہوتا یہ جنرل سوال ہوتا ہے مطلب کہ کوئی کامن سینس بیسٹ کوئیسٹن ہوتا ہے یہ کوئی بھی مقصود سلیبس نہیں اس کا کہ جہاں سے یہ کوئیسٹن آتا ہے یہ کہیں سے بھی پوچھ لیا جاتا ہے تو اس لئے آپ کو بتایا ہے کہ آپ میٹرک سے آنورڈ ایم میں ایم ایسی تک ایک دفعہ اپنے سلیبس کو دیکھ لیں کیونکہ یہ جو سوال ہوتا ہے وہ عام طور پر عام فہم کسی تھیوری کے اطلاع کے مطلق یا مطلقہ مضمون کے کسی اہم آئیڈیا کے مطلق پوچھا جاتا ہے تو اس کا کوئی بھی سلیبس نہیں ہے بہترالی یہ ایک ایسا سوال ہوتا ہے جو کہ آپ نے اگر میٹرک سے ایم اے تک مطلقہ مضمون کو ایک دفعہ دیکھ لیا ہے تو آپ آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں اس میں کوئی زیادہ آپ کو پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ اس کا کوئی ڈیفائنڈ آنسر نہیں ہوتا آپ اس میں گاب شب کر سکتے ہیں اگر آپ انشائیہ کو صحیح طریقے سے حال کرنا چاہتے ہیں تو مطلقہ مضمون کا بی ایس یا ایم اے کا سلیبس ایک دفعہ اچھی طرح تیار کر لیں جو لانگ کوئیشن ہے وہ میٹرک ایف اے اور بی اے میں سے کم اور تیزہ ارثر ایم اے لیول کا ہوتا ہے تو دوستو اس لیے آپ ایم سی کیوز جو ہیں وہ میٹرک سے آنور اور جو لانگ کوئیشن ہے ان کو ایم اے کے بیس پہ آپ کر لیں اب ہے انگلیش تو دوستو انگلیش کے بھی ایم سی کیوز ہوتے ہیں عام طور پر پانچ نمبر کا پیپر انگلیش کا ہوتا ہے اور یہ بھی ہر سبجیکٹ میں انکلودڈ ہے سوشل سائنسز میں بھی ہوتا ہے لینگویجز میں بھی ہوتا ہے سائنسز میں بھی ہوتا ہے تو دوستو جو انگلیش میں عام طور پر سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ زیادہ پر پریپوزیشن کے مطلق ہوتے ہیں یا فارمز آف ورب ہوتے ہیں یا آپ نے سنٹینس کی کریکشن کریٹنی ہے جیسے کہ ایک کوئیشن یہ پاس پریپر سے آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے تو اس کا ظاہری بات ہے کہ آپشن جو ہے وہ اے ہوگا تو اس میں آپ کو تین آپشن دیئے ہیں جو آپ کو مناسب لگتا ہے یہ ایک پکچر آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے یہ پاس پریپر ہے ایم فیل کا تو آپ اس سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں کہ کس سا کے کوئیشن آتے ہیں تو آپ نے ان کو کس رہا حل کرنا ہے آگے ہے میت تو دوستو میت بھی ہر طرح کے مضمون کے ٹیسٹ کا حصہ ہوتا ہے یہ بھی تقریباً پانچ نمبر کا ہی ہوتا ہے اور پانچ ایم سی کیوزی آتے ہیں ان میں زیادہ تر فیصد کے مطلق یعنی کہ پرسنٹریج ایوریج اور نسبت تناسب کے سوالات ہوتے ہیں تو یہ آپ کی سہولت کے لیے ایک پک میں نے اس میں ڈال دی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاسٹریپر میں سے ہے تو آپ کو سمجھا جائے گی کہ یہ ایم فلک میں میت کا پورچن کس طرح کا ہوتا ہے تو دوستو یہ بھی کہلیں کہ میٹرک سے لو لیول کا ہی ہوتا ہے میٹرک سے اوپر لیول کا نہیں ہوتا اب ہے جنرل ایبیلٹی تو جنرل ایبیلٹی کا بھی بلکل سمپل ہوتا ہے یہ عام طور پر چار سے پانچ سوالات پوچھے جاتے ہیں یہ بھی ایم سی کیوز ٹائپ ہوتا ہے اس میں لاجیکل سوالات پوچھے جاتے ہیں جیسے کہ سیکوینس مکمل کرنا الفہ بیٹس دیئے ہوتے ہیں ان کا سیکوینس مکمل کرنا یا ڈی جفٹس دیئے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ آپ نے فائنڈ کرنا ہوتا ہے تو دوستو ریٹن اگزیم کو پارٹس کرنے کے لیے آپ کو ففٹی پرسنٹ مارکس یعنی بیس نمبر ہونے آپ کے ضروری ہیں اس میں انگلیش میتھ وغیرہ کوئی لیدہ لیدہ نہیں دیکھا جاتا اکٹھا ہی دیکھا جاتا ہے اب ہے انٹریو تو دوستو انٹریو متعلقہ مضمون سے متعلق ہوتا ہے تقریباً دو منٹ کا انٹریو ہوتا ہے اور پانچ سے چھ سوالات اس میں پوچھے جاتے ہیں انٹریو میں کوئی ہسٹوریکل یا جنرل نالج کی سیزن نہیں ہوتی ہیں دس نمبر کا انٹریو ہوتا ہے اس میں سے آپ نے پانچ نمبر لینے ہوتے ہیں پاس کرنے کے لیے تو دوستو جو فائنل میرٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے آپ کے اکیڈمک مارکس پر تحریری امتحان کے نتیجے پر انٹریو میں حاصل کردہ نمبر اگر آپ کا کوئی تجربہ ہے ان پر اور اگر آپ نے کوئی پیپر پربریش کیا ہے تو ان پر اب ہے ایڈورٹیزمنٹ کب آئے گی تو ایم فل ایم ایس کی ایڈورٹیزمنٹ انشاءاللہ اگست کے آخری ہفتے میں آ جائے گی ستمبر کے آخری ہفتے میں اس کا تحریری امتحان ہو جائے گا اکتوبر کے پہلے ہفتے میں اس کا ریزلٹ آ جائے گا اور اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ہی انٹریو ہو جائے گا اور اکتوبر میں ہی اس کی کلاسز شروع ہو جائیں گی تو اب ہے فیس مارننگ کی فیس پہلے سمیسٹر کی 29000 پر ہے اور سیل سپورٹ کی پہلے سمیسٹر کی فیس 52000 یعنی کہ 52000 ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوئی سکتے ہیں اللہ حافظ